بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیسل کے خرچوں نے زیمیدار کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے گرمی کی وجہ سے فصل پانی زیادہ مانگتی ہے پانی لگائیں تو فصل کی لاغت بڑھ جاتی ہے پانی نہ لگائیں تو فصل اپنی پروڈکشن روک دیتی ہے ایسے میں ہم نے جب سے یہ سولر سسٹم انسٹال کروایا ہماری فکر ہی کسی قسم کی ختم ہو چکی ہے جب مرضی ہم چلاتے ہیں جب مرضی ہم اس کو بند کرتے ہیں اپنی فصلوں کو پورا پانی لگاتے ہیں خرچے کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے دو سسٹم انسٹال کروایا گورنمنٹ سے سبسٹیٹ کس طرح سے لی اگر آپ لوگ اس کو لوکل کمپنی سے لگواتے ہیں تو آپ کا کتنا خرچہ آئے گا آپ اگر اس کو بڑی کمپنی سے لگواتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو کتنا پی کرنا پڑے گا اسلام علیکم دوستو ایر فارمز چینل پر میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرے چینل آئی ایر فارمز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی بیل آئیکن آئے گا اس کو ضرور دبائیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے آپ ہمارے فیس بک پیج آئی ایر فارمز کو فالو کر سکتے ہیں جس کے اندر ڈیلی اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں جب آپ کسی چیز کی کاؤسٹ کے بارے میں ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اور بچت کے چکر کے اندر پڑتے ہیں تو آپ لوگ اپنی پروڈکشن کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں آج سے تقریباً ساتھ آٹھ سال پہلے ہم نے ڈریپ سسٹم جس وقت انسٹال کروایا تو ہم نے وہ پیٹر انجن کے اوپر انسٹال کروایا تھا اور اس کے اوپر خرچہ ہمارا کیونکہ اس کو رسانہ چلانا پڑتا ہے تو خرچہ جونس ہے وہ زیمیدار کو تھوڑا بھاری محسوس ہوتا ہے تو کچھ وہ بھی مسائل تھے کچھ اور مسائل ہمارے پائپ وغیرہ خراب ہو گئے وہ سسٹم جو تھا وہ بند ہو گیا اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس بندے آئے ان لوگوں نے کہا کہ آپ سولر سسٹم کے ساتھ اس کو انسٹال کروا لیں ہم نے وہ سولر سسٹم کے ساتھ وہ ہی ڈریپ سسٹم جو تھا وہ سولر سسٹم کے اوپر کروا لیا ایک سال ہم نے اس سسٹم کو یوز کیا اور اس کے اتنا مزہ آیا کہ اس کے بعد ہم نے اگلے سال ایک اور سولر سسٹم انسٹال کروا لیا اس وقت ہمارے پاس 32 پلیٹوں والے 10 ہارس پاور کی موٹر کے ساتھ دو سسٹم ہے اور ہم ان کو بہت بہترین طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور بہت اچھا فائدہ ہم اس پر اٹھا رہے ہیں اپنی فصلوں کو برپور پانی لگاتے ہیں ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی اب ذرا ہم تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں کر لیتے ہیں یہ جو ایک سسٹم ہے 32 پلیٹوں والا 10 ہارس پاور کی موٹر کے ساتھ یہ ہمارا 15 اکڑ کے ڈریپ سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ اس کو 20 اکڑ پر بھی لے کے جا سکتے ہیں اور تھوڑا سا اگر آپ آگے بڑھائیں تو اس کو 25 اکڑ کے اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے باری باری پانی دینا ہوتا ہے پورے دن کا اگر آپ شیڈول بنائے تو آپ 20 سے 25 اکڑ کو آرام سے کور کر سکتے ہیں اس سسٹم کو کھڑا کرنے کے لیے چار پول بنائے گئے ہیں ہر پول پانچ فٹ کی گہرائی تک زمین کے اندر بنائے گیا تاکہ وہ ہوا کا دباؤ کیونکہ 8 پلیٹیں ہیں بہت بڑا ایریا بن جاتا ہے ہوا کا دباؤ پر داشت کرنے کے لیے ایک مضبوط پول آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک پول کے اوپر 8 پلیٹیں ہیں 320 وٹ کی ایک پلیٹ ہے ساری کے ساری وائرنگ انڈرگراؤنڈ ہے پلیٹنگ کے اوپر جتنے بھی وائرنگ ہوئی ہے اس کو پائپ کے ذریعے سے کور کیا گیا جس کمپنی کے ساتھ بھی اگریمنٹ کرتی ہے اس کو پیسے اچھے دیتی ہے اور اس کمپنی سے بہت ہی اچھا کام مانگتی ہے تو سب سیڈی کے اوپر اگر آپ کو یہ مل رہا ہے تو آپ سب سیڈی کے ذریعے سے اس کو ضرور لگوائے سارے کا سارا گیلونائز پائپ یوز کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اوپر زنگ نہیں لگ سکتا اور یہ سسٹم جو ہے وہ 15-20 سال کہیں پہ بھی نہیں جاتا انبرٹر جو لگایا گیا ہے وہ لورنس کا لگایا گیا ہے جو کہ بہت ہی اچھی کمپنی ہے انبرٹر بہت ہی اس کا اچھا ہے جو پمپ ہے وہ بھی لورنس کا ہی لگایا گیا ہے اور یہ پمپ جو ہے وہ ہائی پریشر پمپ ہے اس پمپ نے صرف پانی کو آگے بھیجنا نہیں ہوتا بلکہ اتنا زیادہ پریشر بنانا ہوتا ہے کہ ڈریپ کے اندر موجود ہر ہر سوراک کے اندر چاہے وہ شروع کے اندر ہو چاہے وہ اینڈ کے اندر ہو برابر پانی پہنچے اور ہر ہر پودے کو برابر پانی ملے اس لیے اس کو بہت ہی ہائی پریشر بنانا پڑتا ہے عام طور پر جو ٹیویل کے لیے پمپ کیے جائیں گے وہ لورنٹس کے پمپ نہیں ہوتے وہ فیصلہ باد کے اندر پمپ آتے رہتے ہیں استعمال شدہ باہر سے آتے ہیں اس کے علاوہ عام سادہ موٹر جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بہت اچھے کام لے سکتے ہیں آپ کو اس پمپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب اس سسٹم کے اندر سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کا پانی لگ رہا ہے تو وہ مسلسل لگ رہا ہے آپ کو بجلی کے جانے کا خرچہ نہیں ہوتا ہے مینٹیننس جو انسا ہے بجلی کے جانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی اس کے علاوہ مینٹیننس کا کوئی خرچہ آپ کا نہیں آتا اس کے اندر زیادہ سادہ سے سسٹم ہوتا ہے اور یہ جو سسٹم ہم نے لگوایا ہے گورنمنٹ سے سبسیڈی کے اوپر اس پر گورنمنٹ 80% سبسیڈی دیتی ہے 20% آپ کو پے کرنا پڑتا ہے جو سولر سسٹم ہے صرف اس کے لیے ہم نے تقریباً تین لاکھ کچھ ہزار روپے پے کیے تھے باقی گورنمنٹ نے پیک کیے تو میرا اندازہ ہے کہ یہ تقریباً پندرہ لاکھے اوپر گورنمنٹ نے ہمیں سسٹم لگوا کے دیا ہے اس کے اندر آپ کے پاس دو آپشن ہے ایک تو آپ سبسیڈی لیتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر جو بھی وارٹر مینجمنٹ کا آفس ہے وہاں پہ جائیں آپ کی زمین ذاتی ہونی چاہیے کم سے کم پندرہ اکڑ اور یہ جو سسٹم ہے یہ صرف ڈریپ سسٹم کے ساتھ ہی ملتا ہے پہلے اس کو ٹیوویل کے ساتھ دیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد گورنمنٹ نے ختم کر دیا اب یہ صرف ڈریپ سسٹم کے ساتھ دیا جاتا ہے میری اطلاعات کے مطابق اس وقت کچھ شہروں کے اندر کچھ فنڈز بچے ہوئے ہیں اگر آپ لوگ یہ سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو جون سے پہلے پہلے آپ لوگوں کو اس سسٹم کے لیے اپلائے کر دینا چاہیے اپنی زمین کی فرد نکلوائیں وارٹر مینجمنٹ کے آفیس جائیں ان کو اپلیکیشن دیں عام طور پر نورملی بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ لوگ اس اپلیکیشن کو منظور کر لیتے ہیں اور آپ کا سسٹم پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد گورنمنٹ نے خود ہی آپ نے کچھ فنڈز زمع کروانے ہوتے ہیں گورنمنٹ نے جو ہے وہ خود ہی کمپنی کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے جعفر والوں کے ساتھ کریں گے سولر سسٹم کے لیے ڈریپ سسٹم کا جو خرچ ہے وہ اس کے علاوہ یہ بات آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں اگر یہ جو سسٹم ہے یہ کیونکہ ڈریپ کے ساتھ ہے آپ لوگ اگر صرف سولر ٹیوبر لگوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس دو آپشن ہیں ایک تو وہ کمپنیاں جیسے جعفر برادرز ہو گئی یا حجی سنز ہو گئی یا ان کے علاوہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں آپ ان سے لگوائیں یہ کمپنیاں کام تو اچھا کرتی ہیں لیکن بلا وجہ کی مہنگی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ان کے دو انجینئر آئیں گے وہ جی کھڑے مار کے جائیں گے اس کے بعد دو انجینئر آئیں گے وہ ڈیزائن کریں گے پول کو پھر انجینئر مطلب بلا وجہ کے ان کے خرچے ہیں جس کی وجہ سے کمپنیاں مہنگی ہوتی چلے گئی ہیں ان کا سسٹم اچھا ہوتا ہے لیکن یہ بارہ لاکھ کے اندر تقریباً آپ کو یہ سسٹم لگوا کے دیں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس option ہے کہ آپ کے area کے اندر جو local suppliers ہیں آپ ان کے ساتھ contact کریں ان لوگوں کے agreement ہوتے ہیں آگے انجینئر کے ساتھ وہ انجینئر آپ کو ایک پورا plan بنا کے دیں گے اس کے اندر جتنا گھوڑ ڈالیں اتنا میٹھا والی بات ہے آپ کو ایک plan مل جاتا ہے تقریباً 6 لاکھ کا جو normal supply اس کے اندر 32 پلیٹیوں ہوتی ہیں inverter ہوتا ہے motor ہوتی ہے مطلب بور کے علاوہ جتنا بھی آپ کا خرچہ ہے وہ total ان کا ہوتا ہے پانچ چھے کا پنکھا وہ چلا کے دیتے ہیں اگر آپ کا water level بہت زیادہ down نہیں ہے اگر water level بہت زیادہ down ہے تو اس صورت کے اندر پلیٹوں کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے inverter بڑھا کر دی جاتا ہے motor کی power بڑھا دی جاتی ہے اور پیسے بھی بڑھ جاتے ہیں یہ ایک سیمپل سا plan ہے اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا plan اچھا لیں گے اس کے اندر ورانٹی بھی ہوتی ہے دوسرا سیسٹم بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ کا خرچہ بڑھ کے تقریباً آٹھ سے نو لاکھ روپے کے اندر ایک بہت ہی اچھا سیسٹم جیسا سیسٹم ہی لوگوں نے لگا کے دیا ہوا ہے ویسا سیسٹم ہوتا ہے اب اس سیسٹم کے اندر کیا بات ہے کہ یہ سیسٹم آپ اس کو move کر سکتے ہیں ان پلیٹوں کے دو رخ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ دن کے اعتبار سے آپ لوگوں نے سورج کی مومنٹ کے اعتبار سے اس کی پلیٹوں کو move کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ روشنی کے ساتھ پاور کو جنریٹ کر سکے اس کے علاوہ ایک سالانہ مومنٹ ہوتی ہے کہ سورج کی مومنٹ اپ ہو رہی ہے یا ڈاؤن ہو رہی ہے اس کے حساب سے بھی ان پلیٹوں کو move کیا جاتا ہے تو جو اچھے پول ہیں اس کے اندر تقریباً آٹھ لاکھ روپے آپ لوگوں کا خرچہ آ جائے گا ایگریمنٹ چاہیے آپ لوکل کمپنی سے کر رہے ہیں یا بڑی کمپنی کے ساتھ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے جہاں پہ ان لوگوں نے سسٹم لگایا ہویا تھوڑا سا کرایا لگا کے اس جگہ پہ جائیں اس سسٹم کو وزٹ کریں اس کو اچھی طرح سے دیکھیں اس کے بعد کمپنی سے بات کریں چاہے جس لوکل بندے سے بات کر رہے ہیں اس نے بھی ظاہری باتیں سسٹم لگایا ہوں گے اس کا سسٹم دیکھنے کے بات کریں ان چیزوں کے اندر کافی زیادہ دھوکہ ہے جس سے بچنے کے لیے آپ کو اس سسٹم کو وزٹ کرنا چاہیے دوسری بات جس کا آپ کو دیان رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ انورٹر لگاتے ہیں تو جتنی کپیسٹی کی آپ کی پلیٹس ہیں انورٹر ہمیشہ اس سے زیادہ کپیسٹی کا ہونا چاہیے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ پلیٹس کبھی کبھار کرنٹ زیادہ جنریٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو انورٹر ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے وائرنگ جل جاتی ہے اس لیے انورٹر آپ کا اچھا ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جتنی کپیسٹی کی آپ لوگوں نے موٹر چلانی ہوتی ہے پلیٹیں ہمیشہ اس سے زیادہ رکھی جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی کبھار تھوڑے بہت بادل آتی ہیں تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ لیگ نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر اتنی کپیسٹی زیادہ ہو کہ وہ موٹر کو پورا کرنٹ دے سکے اس لیے پلیٹیں بھی زیادہ لگائی جاتی ہیں جو انورٹر ہے وہ بھی بڑی کپیسٹی کے یوز کیا جاتا ہے موٹر جو ہے وہ بھی زیادہ بڑی کپیسٹی کے یوز کی جاتی ہے اس کی وجہ ساری یہی ہے کہ سسٹم اگر تھوڑا سا بھی کسی وجہ سے لیک کرتا ہے تو اس سے بچا جا سکے لوکل جن سے ہیں ان کے ساتھ آپ کو جو وارنڈی کے ایگریمنٹ ہے وہ سائن کرتے ہوئے اس کو لکھ لینا چاہیے کیونکہ بعد میں یہ لوگ کسی کے والی وارس نہیں بنتے اینڈ کے اوپر ایک بہت ہی اچھا سپلائر ہے اس کا میں نمبر آپ لوگوں کو دے دوں گا کامران اس بندے کا نام ہے بہت اچھا بند ہے آپ لوگ اس سے کانٹیکٹ کریں اس سے ساری انفرمیشن آپ لے سکتے ہیں اس سے لگوا بھی سکتے ہیں وہ پنجاب میں تو تقریبا ہر جگہ بھی جاتے ہیں باہر بھی جاتے ہوں گے تو آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ کر کے ایک بہت اچھا سسٹم لے سکتے ہیں ان کو اگر آپ لوگ میرا ریفرنس دیں گے آئی آر فارم سے مزر علی کا تو وہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑی بہت کنسیشن بھی کریں گے اور آپ کو ایک اچھا سسٹم لگا کے دیں گے یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کا پانچ شے کا پنکہ چلائے گا جو عام طور پر بڑا پیٹر انجن چلاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کے پانی کی ضرورت بہت اچھی طرح سے پوری ہو جاتی ہے 32 پلیٹوں کا یہ سسٹم ہوگا اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ تھوڑے سے ڈراؤ بیکس بھی ہیں جیسا کہ چار بجے سے جیسے شام کو چار بجتے ہیں یہ سسٹم بند ہو جاتا ہے صبح کو تقریبا ساڑھے آٹھ سے نو بجے کے قریب یہ اپنی فل کپیسٹی کے اوپر سٹارٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ بادل آ جائیں تو آپ نے جتنا مرضی مارجن اس کے اندر رکھا ہو آپ کا سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ کو پریشر آپ کا مطلبہ مقدار میں نہیں ملتا پلیٹیں آپ کی گندی ہیں تو اس صورت کے اندر بھی آپ کا سسٹم اچھے طریقے سے نہیں چلتا یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن ان کی وجہ سے کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا بادل روزانہ نہیں آتے پلیٹیں آپ دھوکے صاف کر سکتے ہیں تو اس کا بہت بڑا فائدہ اللہ کا ایک تحفہ ہے ہم لوگوں کے لئے ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے اب اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ میں اپنے سارے ٹیوپل ایک دم ہی سارے سولر کے اوپر کر دوں تو وہ آپ نہیں کر سکتے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے انکم کے اندر سے ایک حصہ ریسرچ اور ڈیوپلیمنٹ کے اوپر مخصوص کریں اب وہ جو فرن آپ لوگ نے اپنے انکم کے اندر سے اس کے لئے رکھا ہوا ہے اس سسٹم سے آپ لوگ ہر سال ایک چھوٹا یا بڑا سسٹم انسٹال ضرور کروائیں آہستہ آہستہ آپ کا سارا کا سارا جتنا بھی فارم ہے وہ سارا سولر سسٹم کے اوپر ہو جائے گا لیکن آپ لوگوں کے پاس بیک اپ کے اندر پیٹر انجن والا آپشن ہونا چاہیے یا بجلی والا آپشن ہونا چاہیے کیونکہ اگر سسٹم کے اندر خرابی ہو جاتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی فصلوں کا نقصان کر بیٹھیں ان چیزوں کے وجہ سے آپ بہت زیادہ ٹینشن سے بچ جاتے ہیں میں نے کئی لوگوں کو صرف پیسے بچانے کے لئے اپنی فصلوں کو پانی نہ لگاتے ہوئے دیکھا اور پانی نہ لگنے کی وجہ سے اپنی فصلوں کو خراب کر کے نقصان اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے نقصان سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک اچھی چیز مل رہی ہے تو تھوڑے سے پیسے جمع کر کے تھوڑے سے پیسے لگا کے آپ لوگ اس کو اپنے فارم کے پر ضرور انسٹال کروائیں اس کے علاوہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے کافی انفرمیشن آپ کو دے دی ہیں اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی چیزیں پتہ کرنی ہو مجھے تو لگتا ہے